بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے کیارے بچوں ہم ماتمیٹکس کا چپٹر ون کریں یونٹ ون اور اس کی ایکسرسائز ون پوائنٹ فائیو ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربیز ابن علماء اے اللہ میرے علم اضافہ فرما کیسے علم میتس کو ہم سیکھ رہے ہیں وہ علم جو ہمیں میتس کو صحیح طرح یوٹیلائز کرنے کی توفیق دے ہمیں اچھے اور برے کی پہچان دے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتائے ہمیں اپنے رب کا تعارف دے تو پیارے بچوں وہ علم جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے کم از کم آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے وہ کام جو آپ نے کبھی نہیں کرنے مثلا خودکوشی کا کبھی نہیں سوچنا حرام کھانے کا کبھی نہیں سوچنا جھوٹ بولنے کا کبھی نہیں سوچنا اور ان کاموں کا بتائے ہمیشہ سچ کے رستے پہ چلنا ہے کامیابی کیا ہے ہمیشہ کی کامیابی کیا ہے سچی خوشی کس کو آتے ہیں تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے حساب پڑھنا ہے تو ہمارے پاس آج یہ ایکویشن ہے ایف اے بی اور ڈی ہمارے پاس تین میٹریسز ہیں تو ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ اے بی کا جو انورس ہے وہ اس ایکویل ٹو بی انورس اور اے انورس اور سب سے پہلے ہم اس کا پارٹ ون کریں گے ہم اس کو فائل سٹیس میں کریں گے پہلے ملٹیپلائے کریں گے اے بی کو پھر اس کا انورس معلوم کریں گے اور پہلا سٹیپ ہم کرتے ہیں ہم اے بی کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہم نے فرسٹ رو کو ایچ کولم آف دا بی کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائے کرنا ہے اور ان کو پھر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ رو کو جو ہے وہ ہم نے بی کے ہر کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اور پھر ایڈ کرنا ہے تو یہ ہم نے دونوں رو اے اور بی کو دونوں کولمز کے ساتھ ملٹیپلائے کیا ایڈ کیا جب ہم اس کو آنسر لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ایک میٹرکس آ جائے گی اب ہم نے اے بی کا جو ہے وہ انورس معلوم کرنا ہے تو انورس معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیٹرمنٹ فائنڈ اوٹ کریں گے اور اے بی کا ڈیٹرمنٹ جو ہے ہمارے پاس 48 آیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو انٹرچینج کریں گے اے اینڈی کو اور ہم جو بی اور سی کے سائن چینج کریں گے اور پھر ہم اس ساتھ کو 1 بائی 48 سے ملٹیپلائے کریں گے تو اس کو حل کرنے کے بعد جو ایکویشن آئی اس کو ہم نے 1 نمبر دیا پھر ہم نے اب ہم جو ہے وہ اے کا جو ہے انورس معلوم کریں گے پہلے ہم نے ڈیٹرمنٹ فائنڈ آؤٹ کیا اس کے بعد ہم نے اے کے اے اور ڈی کو انٹرچینج کیا چینج سائن آف بی اینڈ سی اور اس کے بعد ہم اس سب کو 1 بائی ڈیٹرمنٹ سے ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ انورس آف اے آ جائے گا جس کو ہم نے مائنس ون لگایا ہے پھر ہم اسی طرح بی کا انورس معلوم کریں گے پہلے ہم ڈیٹرمنٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس 6 آیا ہے پھر ہم بی ایک میٹرکس کی انٹرچینج کریں گے اے اور ڈیٹرمنٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ 1 بائی اے 6 سے ہم جو ہے وہ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا آ گیا تھا بی کا انورس ہم نے بی اور اے کے انورس کو اب ملٹیپلائے کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے 1 رو کو 2 جو میٹرکس ہے اس کے ایچ کولم سے ملٹیپلائے کرنا ہے ہم نے ایڈ کیا پھر ہم نے 2 رو کو ایچ کولم سے ملٹیپلائے کیا ایڈ کیا تو ہمارے پاس یہ آنسر آ گیا اوپر جو میٹرکس ہے اور اب ہم نے جو پہلے جو فائنڈ ڈ کیا تھا اے بی کا انورس اور اب ہم نے اس کو دیکھیں ہم ویریفائے ہو گیا کہ دے آر بہت ایکول ٹھیک ہے اب ہم نے اسی طرح جو ہے سیکنڈ ایکویشن کے لئے بھی یہ پانچوں سٹیمپ جو ہے ان کو فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ڈی اے کو ملٹیپلائے کیا اس میں ہم فرسٹ رو کو سیکنڈ فرسٹ اور سیکنڈ کولم سے ملٹیپلائے کریں گے اور پھر سیکنڈ رو کو فرسٹ اور سیکنڈ کولم سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ڈی اے کی ملٹیپلیکیشن اب ہم نے اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آگیا آفٹر ملٹیپلیکیشن آف ڈی اے ڈی اے ڈی اے اب ہم نے اس کا انورس معلوم کرنا ہے انورس معلوم کرنے کے لئے ہم نے اس کا ڈیٹامیننٹ فائنڈ اوٹ کیا تو وہ ہمارے پاس سیکسٹی پور آ گیا پھر ہم نے اس کو انٹرچینج اے ڈی اے ڈی اور جین سائنز آف بی اے ڈی اے ڈی اور اس کے بعد ہم نے وان بائی سیکسٹی فور سے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ ایکویشن نمبر وان آ گئی یہ جو ہے ہمارے پاس اے ڈی کا انورس ہے اب ہم نے ڈی کا انورس معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہم اس کا ڈیٹامیننٹ فائنڈ اوٹ کریں گے جو ہمارے پاس اے ٹائے ہے پھر ہم ڈی ایکویشن کا انٹرچینج اے ڈی چینج سائن آف بی اے ڈی کرنے کے بعد ہم اس ہول کو ملٹیپلائے کریں گے with one by eight تو یہ ہمارے پاس انورس آ گیا ڈی کا اب ہم پہلے اے کا جو ہے انورس معلوم کر چکے ہیں ہم پچھلے سے وہ لیں گے اور ڈی کے اے اور ڈی کے انورسز کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہی فالو کرنا ہے ہم نے ملٹیپلیکیشن کا طریقہ کہ ہم نے فرسٹ رو کو سیکنڈ میٹرکس کے ایچ کولم سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے سیکنڈ رو کو فرسٹ اور سیکنڈ کولم سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور ایڈ کرنا ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس 5 by 32 اور minus 11 by 64 آ گئے تو یہ ہمارے پاس آ گیا انورس آف جو انورس ا اور ڈی کی جو ہم نے ملٹیپلائے کیا اس کا ہمارے پاس آنسر آ گیا تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ ویریفائے ہو گیا کہ d a inverse is equal to a inverse multiplied by d inverse تو پیارے بچے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فورواتی ملٹی پسند آیا ہوگا ملٹی پسند آیا ہوگا